بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ بائیولوجی کلاس پسٹیئر ایمیس صدف چپٹر ہم لوگوں نے جو سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ ہے سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن کے بارے میں ابھی تک ہم لوگ کتر ٹاپک اس میں پڑھ چکے ہیں انٹروڈکشن کے بارے میں سٹیپٹر کے پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے تیکنیک سٹارٹ کی تھی سیل بائیولوجی میں جو یوز ہوتی ہیں سیل کو سٹڈی کرنی کے لیے سب سے پہلی ٹیکنیک پڑھی تھی مایکروسکوپی پھر ہم لوگوں نے سٹیننگ کے بارے میں پڑھا تھا پھر ہم لوگوں نے سیل فریکشنیشن کے بارے میں ایکسپلین سے پڑھا تھا اور لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے ٹیکنیک پڑھی تھی وہ تھی ٹیشو کلچرین ٹھیک ہے آج ہم اپنی پانچ فی نیکسٹ نیو ٹیکنیک سٹارٹ کرتے ہیں کرومیٹو گرافی کرومیٹو گرافی کو اگر دیکھیں تو یہ ویڈ ڈیرائیوڈ ہوا ہے ایک ہے کروما اور دوسرا ہے گرافی کروما کا مطلب ہوتا ہے کلر گرافی کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائیڈ سیمپل ڈیفنیشن دیکھیں تو یہ ٹیکنیک اف سپریٹنگ ٹو اور مور بیزولف کمپوننٹس کسی بھی مکسٹر میں جو کمپوننٹس پریزنٹ ہیں جو اس میں ڈیزولف ہوئے ہوتی ہیں ان کمپوننٹس کو سپریٹ کرنے کی ٹیکنیک کو کیا بولتی ہیں کرومیٹو گرافی ٹیک ہے کسی بھی مکسٹر میں اس کے جو ڈیزولف کمپوننٹس ہیں ان کو سپریٹ کرنے کی ٹیکنیک کو ہم کیا بولیں گے کرومیٹو گرافی ٹیک ہے کرومیٹو جیسے دیکھیں ہم لوگ most common example دیکھیں تو گھروں میں جو ہم لوگ ڈرنک وغیرہ بناتی ہیں شربت وغیرہ بناتی ہیں روح عفضہ کی لے لیں تو اس میں ہم لوگ شگر ڈال رہی ایٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم کبھی کبھی لیمن اس میں ڈالتی ہیں اور ہم لوگ اس میں روح عفضہ ڈالتی ہیں تو اب یہ سارے روح عفضہ جب بن جاتی ہے شربت وہ ہمارے پاس مکسٹر ہے اور اس میں جو شگر پریزنٹ ہے جو روح عفضہ کی ہمارے پاس روح عفضہ پریزنٹ ہے اور اس کے علاوہ لیمن وغیرہ جو پریزنٹ ہیں یہ کومپننٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ والی تقنیق جس میں ہم اس شربت میں سے اس کے کومپننٹس شوگر کو لیمن کو روحفظہ کو سپرٹ کریں گے تو اسے ہم کیا بولیں گے کرومیٹو گرافی کلیر ہو گیا کرومیٹو گرافی سٹارٹ میں یوس ہوتی تھی صرف کلر سبسٹانسز وغیرہ کو سپرٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی اس میں مورٹیفکیشن وغیرہ آ گئی ہیں اب یہ لاوٹو تیسٹ کے لیے یورین ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ان سب کے لیے یوس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنسز کی دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جو کہ بائیولوجی پھیلٹ میں بھی یوس ہوتی ہے اور کامیسٹری فیلڈ میں بھی یوس ہوتی ہے کامیسٹری میں بھی مکسٹر وغیرہ ہوتی ہیں جن میں سے کومپننٹس کو سپرٹ کیا جاتا ہے اور بائیولوجی میں بھی ہمارے پاس سلویشن وغیرہ ہوتی ہیں مکسٹر وغیرہ ہوتی ہیں جن میں سے ہم کمپننٹس کو یا اس کے سلویٹس وغیرہ کو سیپریٹ کر رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیں یوز ہوتی ہے ایڈینٹیفائی کمپننٹس آف مکسٹر جیسے دیکھیں انک وغیرہ ہے انک وغیرہ میں بھی انک بلک کلر کی ہے لیکن وہ بلک کلر کے تک کلر سے بنا ہوا ہے ان سب کو بھی ہم لوگ سیپریٹ کر کے کرومیٹو گرافی میں سٹیڈی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ to detect drugs in blood اور یورین کہ blood اور یورین میں اگر ہم لوگ دیکھنا چاہتی ہیں drugs کونسی present ہے تو ہم blood میں سے اس drugs کے کمپننٹس کو سیپریٹ کر کے detect کر سکتی ہیں مہت سمپل اگر میں دیکھیں جیسے cigarette smokers ہوتی ہیں جو cigarette پیتی ہیں اگر ہم لوگوں نے ان کے blood سے یہ realize کرنا ہے کہ یہ cigarette پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں ہم اس blood کا test کرتی ہیں اس کی chromیٹو گرافی کرتی ہیں اگر وہ cigarette smokers ہیں تو اس کی body میں اس کے blood میں سے کیا سپریٹ ہوگا components, nicotine small amount میں ہوگا لیکن اس میں سے سپریٹ ہوگا جو یہ indicate کرے گا کہ یہ cigarette smokers ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس chromیٹو گرافی کی definition chromیٹو گرافی کی importance chromیٹو گرافی کی types کی طرف آتی ہیں تو ویسے تو اس کی بہت ساری types ہیں لیکن ہم لوگوں نے آپ کے chapter میں آپ کے syllabus میں صرف دو types دی ہوئی ہیں ایک ہے paper chromیٹو گرافی دوسری ہے column chromیٹو گرافی پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں paper chromیٹو گرافی کو paper chromیٹو گرافی میں involve ہوتی ہے two phases chromیٹو گرافی میں ہمیشہ two phases involve ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے stationary phase ایک ہوتی ہے mobile phase stationary phase stationary word ہی کس کے لیے use کے جاتا ہے static condition کے لیے یا immovable یعنی وہ والی phase جو move نہیں کرتی جو ایک ہی جگہ ٹھیری ہوئی ہے ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ ٹھیری ہوئی ہے ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے اسے ہم کیا بولیں گے stationary phase اور stationary phase کونسی آ جاتی ہے ہمارے پاس paper chromیٹو گرافی میں paper ٹھیک ہے یہ paper جو ہم source use یہ جو paper ہم use کر رہی ہیں یہ ہمارے پاس act کرتا ہے as a stationary phase ایسی phase جو move نہیں کر رہی paper اس میں move نہیں کرتا بلکہ ایک ہی جگہ پہ stop رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھہرا ہوئی ہوتا ہے رکو ہوئی ہوتا ہے second phase جو ہے وہ ہے mobile phase mobile نام ہی ہم use کرتی ہیں کسی بھی running کے لیے یا moving phase کے لیے ٹھیک ہے ایسی phase جو move کر رہی ہے جو چل رہی ہے رکی ہوئی نہیں ہے اسے ہم mobile phase پولیں گے اور mobile phase میں یہاں پہ use ہوتے ہیں sol میں لیکن majority solvent کون سے use ہوتا ہے water ٹھیک ہے water کیونکہ move کرتا رہتا ہے paper chromیٹو گرافی میں اس وجہ سے اسے کیا نام دے دیا گیا ہے mobile phase اگر ہم لوگ دیکھیں اس کی main mechanism کو اس کے mechanism کو بچوں دیکھا جائے تو آپ کو diagram میں نظر آ رہا ہے آپ کو diagram میں بچوں نظر آ رہا ہے اس میں ایک بیکر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک بیکر ہے ٹھیک ہے بیکر میں اب یہ بیکر کے اندر اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے لکڑی کا ٹکڑا کیوں ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیا لکڑی کا ٹکڑا کس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ہم کس کو بیکر کے اندر paper کو paper کو hang کر دیں گے لٹکا دیں گے اس لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ بیکر کے اندر لیکن اس طرح لٹکائیں گے کہ ٹھیک ہے paper لیں گے اب paper کے اوپر بالکل کونے میں ہم لوگ ڈالیں گے ink spot ایک ink کا دھبا کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ نے paper chromatography میں کیا کرنا ہے ink کے components کو study کرنا ہے کہ ink کون کون سے color کون کون سے اس میں present ہیں ink میں ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے ink کا ایک ڈال دیا paper کے بالکل corner پہ ٹھیک ہے اور پھر اس paper کو اس لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ attach کر کے pin وغیرہ کے ساتھ اسے بیکر میں کیا کر دیں گے لٹکا دیں گے اور بیکر کے اندر کیا present ہے ہمارے پاس water ٹھیک ہے ہم اس کاغذ کو اسی طرح لٹکائیں گے کہ اس کا ink والا part جو ہے وہ ہمارے پاس water کے اندر dip نہ کریں ٹھیک ہے paper dip کریں لیکن paper کے ink والے region سے water جو ہے وہ نیچے نیچے ہو water ink والا part اس میں dip نہ کریں اور جب ہم لوگ اس ink spot کو اس paper پر پر ڈالیں گے یہ مسٹ ہے کہ یہ انک سپورٹ کیا ہو جائے پہلے ڈرائے ہو جائے پھر اس paper کو ہم لوگ نے لٹکانا ہے کس کے اندر اس بیکر کے اندر ٹھیک ہے کیا ہوگا بچوں یہاں پہ پیپر کرومیٹوگرافی میں کہ یہ ہمارے پاس water جو ہے اس بیسے بھی دیکھیں جب ہم کاغذ کو پانی میں اگر آپ لوگ گھروں میں بھی یہ experiment کریں جب ہم water پیچ کو water میں رکھتی ہیں تو water جو ہے آہستہ آہستہ paper کو کیا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے گیلا کرنا سٹارٹ کرتا ہے بے شک ہم پیچ کا ایک کونہ ہی پانی میں رکھیں تو اس کونے میں سی پانی جو ہے اس پورے کاغذ میں اوپر کی طرف move کر گے اس کاغذ کو گھیلا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس action کو جس میں water جو ہے وہ ہمارے پاس اس کاغذ میں اوپر کی طرف move کرتا ہے اسے ہم کیا بولتی ہیں capillary action ٹھیک ہے اسے کیا بولتی ہیں capillary action تو یہاں پہ بھی جب ہم کاغذ کو dip کریں گے کس کے اندر water کے اندر water جو ہے capillary action کے through اس کاغذ میں اس پیپر میں اوپر کی طرف کیا کرنا سٹارٹ کر دے گا move کرنا سٹارٹ ہوگا جیسے جیسے یہ اوپر move کرے گا وہاں پہ ink spot بھی present ہے ink spot کے components کو وہ اپنے ساتھ لے کر اوپر move کرے گا ٹھیک ہے یہاں molecular weight small ہے وہ کاغذ کے ساتھ جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آرہے وہ کاغذ کے ساتھ اوپر بلکل top کی طرح move کرنا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور جن molecular weight high ہے جن molecular weight بہت زیادہ small ہے وہ اوپر top پہ move کر دیں جن molecular weight medium size ہے وہ mid position پہ آ جائیں گے اور جن کا molecular weight بہت زیادہ high ہے وہ اس طرح last میں آکے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح انک کے components ایک دوسے سے کیا ہو جائیں گے سیپریٹ ہو جائیں گے کلیر ہو گیا کلاس تو بلکل یہاں پہ اس ڈائیگرام میں یہی بتایا ہوا ہے بیکر میں مدد اس میں پیپر کو ہنگ کر دیا اس میں انک سپور ڈال دیا سولونٹ میں رکھ دیا سولونٹ وارٹر جیسے لے لیا تو کیپلری ایکشن کے طرح جیسے جیسے وارٹر موو کرے گئے آپ کو نظر آ رہی یہ کلر بھی ویٹ کم ہے وہ سب سے ٹاپ پہ جائیں گے جن کا مالیکیولر ویٹ درمیانے سائز گئے وہ اس سے نیچے ہوں گے اور جن کا سب سے بڑا ہے وہ بوٹم پوزیشن پہ سب سے لاسٹ میں پریزنٹ ہوگی کلیر ہو گیا دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں اسی سارے میکنزم کو ہم لوگ کیا کریں گے پیپر کے اوپر ڈراؤ کو ڈراؤ آف انگ کو ڈال دیں گے اور پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس پیپر کو ہم نہینگ کر دیں گے بیکر میں تا کہ وہ ڈپ نہ کر سکے وارٹر وغیرہ میں اس کے بعد سٹارٹ ہوگا وارٹر جو ہے وہ موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے پیپر میں کپلری ایکشن کے تھو یہاں پہ پیپر جو ہے وہ سٹیشنری فیز ہے جیسا کہ آپ نے پکچر میں دیکھا پیپر رکا ہوا ہے پیپر ایک ہی جگہ پہ رکا ہے لیکن وارٹر جو ہے یہ موبائل فیز ہے کیونکہ یہ موو کرے گا پیپر میں سے اوپر کی طرف تو رکی والی فیز کو ہم لوگ نے سٹیشنری فیز بول دیا جو موو کر رہی اسے ہم لوگ نے کیا بول دیا موبائل فیز ٹھیک ہے بلکل یہاں پہ بتائے پیپر سٹیشنری فیز ہے کیونکہ یہ موو نہیں کر رہے جبکہ موبائل فیز ہے کیونکہ یہ کیپلر ریاکشن کے ثرور موو کر رہے تو ریزیلٹ ہم لوگ نے یہ ہی لیا کہ جو ان کے کمپوننٹ ہیں وہ سپریٹ ہو جائیں گے پیپر واتر کی مدد سے پیپر کے اوپر جن کا ہائی مالیکیولر بیٹ ہے وہ ٹاپ پہ چلے جائیں گے اور جن کا لو مالیکیولر بیٹ ہے وہ لوئر پوزیشن پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ٹائپ تھی کرومیٹوگرافی کی پیپر کرومیٹوگرافی جو کے یوز ہوتی ہیں ہمارے پاس کسی بھی کسی بھی کمپوننٹ کے مکسر کے کمپوننٹ کو سپرٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی مکسر کے کمپوننٹ کی کمپوزیشن دیکھنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں نیکسٹ اپنی اس کی ٹائپ پہ جاتی ہے جو آپ کے سلیب بس ایٹ ہے جسے ہم بولیں کہ کالم کرومیٹوگرافی ٹھیک کالم کرومیٹوگرافی میں بھی ٹو فیز ہیں ایک ہے سٹیشنری فیز دوسری موبائل فیز سٹیشنری فیز وہی فیز جو سٹیٹک ہوتی ہے جو رکی ہوئی ہوتی ہے اور کالم کرومیٹوگرافی میں جو سٹیشنری فیز یوز کریں گے یا سلیکا جیل یوز کریں یا چاک پاودر یوز سے پہلے دیکھتی ہیں اس میں کیا لیا جاتے بچوں ایک ہمارے پاس گلاس ٹیوب لی جاتی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک گلاس ٹیوب ایسی لی جاتی ہے جو نیچے والی طرف سے باٹم سے اوپن ہو ٹھیک لیکن اوپن والی جگہ پہ وہاں پہ ایک کنٹرولر پریزنٹ ہو جو کہ اس اوپن والی کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہو یعنی ہم جب چاہیں اس کنٹرولر کے اوپن کر دیں اور جب چاہیں اس بیکر میں جو آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہی یہ سٹیشنری فیز ہے یہاں پہ سلیکا جیل ہوتی ہے سٹیشنری فیز کے اوپر جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارے پاس سیمپل یعنی کوئی بھی مکسٹر جس میں ہم نے کمپوننٹس کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنے یہاں پہ ہم اسے کیا بولیں گے یہ سیمپل ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سیمپل میں کون 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 سیمپل جیل کے اوپر موبائل فیز ڈالیں گے یعنی وارٹر کو وارٹر کو یا کوئی بھی آرگینک سالونٹ ڈال سکتی ہیں موبائل فیز کو جب اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے موبائل فیز جو ہے اس سٹیشنری فیز میں جو پورز ہیں اس میں موف کرنا شروع کر دے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ موبائل فیز اور سٹیشنری فیز کے درمیان میں پریزنٹ ہے ہمارے پاس سیمپل جب وارٹر اس سٹیشنری فیز کے موبائل فیز میں سے گزرے گا اپنے ساتھ سیمپل کو بھی لے کے جائے گا ٹھیک اب سیمپل کے کمپوننٹس وارٹر کے ساتھ ان پورز میں سے گزرتے ہوئے لاسٹ باٹم میں بیکر میں کیا ہو ہو جائیں گے سمجھ آگی کلاس لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کمپوننٹ جو سمال سائز کے ہیں جن کا جو سمال سائز کے ہیں وہ کمپوننٹ بچو جو سمال سائز کے ہیں وہ وارٹر کے ساتھ فورن سے ان پورز میں سے موف کر کے نیچے بیکر میں سب سے پہلے کیا ہو جائیں گے سیپریٹ ہو جائیں گے ان کو سیپریٹ کریں گے ان کمپوننٹ کو اور وہ والے کمپوننٹ ہوں گے جن کا سائز کیا ہوتا ہے جو سمال کمپوننٹ سیں کلیر ہو گیا جیسے یہاں پہ سیمپل میں دو کمپوننٹ سیں سیمپل یہ گرین کلر کا تھا اس میں یہ دو کمپوننٹ ہیں ایک یلو کمپوننٹ اس میں پریزنٹ ہے ایک یہ سی گرین کلر کا کمپوننٹ پریزنٹ ہے لیکن اس مکسٹر کا جو سی گرین کلر کمپوننٹ تھے اس کا سائز مال ہے یہ وارٹر کے ساتھ دیکھیں پہلے ہی نیچے کی طرح موو کر کے آکے بیکر میں یہ والے کمپوننٹ کیا ہوگی ہیں سیپریٹ ہوگی ہیں جبکہ جو ہمارے پاس یلو کلر والا ہے یہ کیا ہے لارجر کمپوننٹ والا ہے تو یہ بیکر وارٹر کے ساتھ سلو موو کرے گا اور آکے ہم اسے بیکر میں سمال کمپوننٹ کے بعد میں سیپریٹ کر دیں گے تو اس طرح ہم کسی بھی سیمپل کے کمپوننٹ کو سیپریٹ کر سکتی ہیں اور ان کی ڈیٹیکشن کر سکتی ہیں دوبارہ سے میں اس ایکسپیرمنٹ کو اس کرومیٹوگرافی کے میکنزم کو ریوائز کری ہوں میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس ایک ہم لوگ کیا لیتی ہیں ایک گلاس گلاس ٹیوب جو ٹاپ سے جو بوٹم والی پوزیشن سے اوپن ہو سکے وہاں پہ کنٹرولر ہوتا ہے جو اس کی اپنگ کو کلوزنگ کو کیا کر ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے ہم اس گلاس ٹیوب میں کیا ڈالیں گے سٹیشنری پیز جو کسیلکا جیل پہ کنسیسٹ کے اوپر سٹیشنری فیز کے اوپر ہم لوگ اپنا سیمپل ڈالیں گے سیمپل کے اوپر ہم موبائل فیز وارٹر ڈالیں گے وارٹر کیا کرے گا اپنے سیمپل کے ساتھ کیونکہ وارٹر موبائل فیز موو کر رہے تو یہ نیچے کی طرح موو کرے گا گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تو یہ اس سیمپل کے جو سمالر کمپننٹ سے وہ سی گرین سے شو ہوں جو پہلے یہاں پہ کلیکٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے لارجر کمپنٹ جو گرین یلو کلر کے نظر آرہی ہیں پھر اسے ہم لوگ یہاں بیکر میں سیپرٹ کریں کے اور ہمیں اس طرح سے اس کولم کرومیتر گرافی میں کسی بھی سیمپل کے ہم کمپننٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ٹھیک تو میکنیزم میں کیا کریں گے گلاس ٹیوب لیں کے جو کنٹرولر وہاں پہ پہ پیزنٹ ہوگا اس کی سیلیکا جیل کو ہم لوگ گلاس ٹیوب میں ڈال دیں گے سیلیکا جیل میں سیمپل کے وہ بھی ان پورز میں سٹیشن ری پیز میں سے مووو کریں گے اور سمالر سائز کے ریزل کے سمالر سائز کے جو کمپننٹ سے وہ فاستلی مووو کریں گے انہوں نے باٹم میں بیکر میں سیپریٹ کر دیں گے پھر لارجر کمپننٹ سلولی مووو کریں گے اور اس سے کسی دوسرے بیکر میں سیپریٹ کر کے جتنے کمپننٹ سونگے اسی طرح بیکر میں الگ الگ کر کے سیپریٹ کر کے ان کمپننٹ کو کیا جاتا ہے ڈیٹیک کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ کی بک میں پیجز میں نے شوکیوں میں یہ پیجز آپ لوگ نے لازمی پڑھنے اس ٹکنیک کے اوکے بچو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کرومیٹوگرافی جس میں ہم لوگ نے کیا پڑھا کرومیٹوگرافی کے بارے میں کرومیٹوگرافی کا ہم لوگ نے سارا اس میں سٹرکچر پڑھا ٹھیک ہے کہ کرومیٹوگرافی اسی اس کی ڈیفینیشن دیکھی اس کے لابہ ہم لوگ نے اس کی امپورٹنٹس کے بارے میں پڑھا اس کی دو ٹائپ کو سٹارٹ کیا جو کہ آپ کس لیپ سمیٹ ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ٹائپ ہیں لیکن ہم لوگ صرف یہ دو ٹائپ ہی دیکھیں گے پیپر کرومیٹوگرافی میں پڑھا اس کے ایکسپیرمنٹ سارا پڑھا اس کے علاوہ ہم لوگ نے اس کے میکنیزم اور کنکلوی کی ہم نے سٹارٹ کی اس کے بھی ٹو فیزز کو پڑھا اس کے بھی ایکسپیرمنٹ کیا اس کے میکنیزم کو دیکھا اس کے کنکلوی یا دیکھا ٹھیک اور بک کے پیجز میں سے آپ لوگوں کا ہومورک ہے آپ لوگ نے اسے اچھی طرح پڑھ جو آپ کو سمجھ نہ آئے میسے کو دیں ٹھیک بچو بیس ٹھو لگ اللہ حافظ